جلڈ کی سپیچ میں فیننس پینسٹر نے چار برادریوں کا ذکر کیا بھارت کی سب سے بڑی اخیلیت مسلمان سترہ کورڈ میں حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا سترہ کورڈ مسلمانوں میں غریب نہیں ہے نوجوان نہیں ہے کسان نہیں ہے خواتین نہیں ہے وطن عزیز میں سب سے غریب مسلمان ہیں سب سے زیادہ ناخوانگی مسلم خواتین میں ہے اے اے ڈی ایس اور پیل ایف ایس کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے کم اساسے ہیں اور کنزمشن لیول دوسرے مذہبی گروپوں کے برنزبہ سب سے کم ہے تعلیم اداروں میں میڈم پندرہ اور چوبیس سال کے عمر میں بھرتی انرولمنٹ میں مسلمانوں کی صرف انتیس فیصد شیڈول کاس کی چموالیس ہندو او بی سی کے کابن فیصد اور ہندو اپر کاس کی انسٹھ فیصد ہے ہائر ایڈوکیشن مسلمانوں کا انرولمنٹ صرف پانٹ فیصد ہے پیل ایف ایس کا دوزہ اٹھارو نیس کا ڈیٹا ویج ایمپلائیس بتاتا ہے کہ مسلمان باویس فیصد تے دو ہزار باویس تیویس میں پندرہ فیصد ہو چکا ہے سیلف ایمپلائیمنٹ میں مسلمان ہندو سی کے ساتھ زیادہ ففٹی ایٹ پائنٹ فور پسنڈ ہے ریگولر ویج ایمپلائیمنٹ میں سب سے کم مسلمانیں ففٹین فیصد اور کیایجور لیبر میں سب سے زیادہ مسلمان چھبیس فیصد ہے تو مسلمانوں کا شیئر ریگولر ایمپلائیمنٹ میں لاسورہ ایمپلائیمنٹ کا مسلمان نوجوانوں کا روزگار ملتا ہے نہ تعلیم کے مواقعے نہ حکومت ان کو کوئی تربیہ سہولت دی جاتی ہے موڑی حکومت کو مسلمانوں کے اچھوٹ بنا دیا ہے نہ کوئی سیاسی نمائندگی ہے نہ ملکی ترقیم ان کا کوئی حصہ دیا جا رہا ہے میڈم مینورٹی ویل فیر منسٹری میں دوہزار تیویس چوبیس میں تھٹی ایٹھ فیصد کی بجٹ میں کمی کر دی گئی پانچ ہزار تین ہزار کر دیا گئی اس سال کی بجٹ میں صرف چند سو کر کا اضافہ کیا گیا مگر تیویس چوبیس کے بجٹ کے لیور پر پیسے مختصر نہیں کیے گئے یہ موڑی حکومت کی بدنیتی اور چھوٹا کمیٹمنٹ ہے جھوٹا کمیٹمنٹ اخلیتوں کے تعلق سے تعلیم کے اخلیتی سکولرشپ میڈم اخلیتوں کے غریب طلبہ اور طالبات کو جیتی رقم میں کمی کر دی گئی دوزار انیس میں موڑی نے کہا تھا کہ ایک کور سکولرشپ دی جائیں گے اب صرف ففٹی ایٹ لائک دی جا رہے ہیں سینٹالیس فیصد اخلیتی اپلیکنٹس کو ہر سال سکولرشپ سے مہد ام کر دیا جا رہا ہے دس سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیمانڈ ریونڈ کرو ڈیمانڈ ریونڈ کے لیے صرف تین ہزار کورڈ کی ضرورت ہے مگر یہ حکومت سچائی کو اور امانداری سے کام نہیں کر رہی ہے دوزار سات اور آٹھ سے مائنورٹی سکولرشپ کا نمبر اضافہ نہیں ہوا ہے پری میٹری سکولرشپ میڈم کنڈو کمیٹی نے کہا کہ مسلمانوں میں ڈراؤپ آؤٹ ریٹ پریمری لیول پر ہوتا ہے تو حکومت نے نائند کلاس سے پری میٹری سکولرشپ پرش دے رہی ہے انڈی ایم سی کے اکویٹی میڈم آٹھ سو کورڈ ایک مزاخ ہے پی ایم جی ایوی کے میں نو سو دس کورڈ دیوے گئے ساری دنیا جانتے کہ جہاں مسلمان بستا ہے گاؤں میں شہر میں وہ انڈر ڈیولپ پیریہ ہے اور آپ مزاخ کر رہے ہیں اوٹ کے موں میں زیرہ دے کر حج میں نائنٹی سیونڈ کورڈ حج کمیٹی ایک رشوت کا مرکز بن چکا ہے پرائیویٹ ٹو راپیٹرز کے ایک لیسنس کے لیے پیسے دینا پڑتا ہے بیلڈنگ سیلیکشن کے لیے پیسے دینا پڑتا ہے مینہ مزدلفہ میں کمپنی کے سیلیکشن کے لیے پیسے دینا پڑتا ہے میں حکومت سے نمات مطالبہ کرتا ہوں کہ اس ختم کیا جائے اور سی بی آئی سے انکوائری کروائی جائے موڑی حکومت کو اخیلیتوں بلخوز مسلمانوں سے نفرت کو ختم کرنا پڑے گا مسلمانوں کو ان کا دستوری حق ملنا چاہیے آپ کیسے وکشت بھارت بنائیں گے اگر ستاک اور مسلمان نفرت کریں گے میڈم پوری سپیچ میں فیننس مزیسر کے بچوں کا ذکر نہیں ہے آج ہمارے دیش میں سین سٹھ لاکھ بچے روز بھوکے سوتے ہیں چھائیالیس ملین بچے سٹنٹڈ ہیں میل نوٹریشن کی وجہ سے پچیس ملین بچے ویسٹڈ ان معصوم بچوں کی یہ بدخسمتی اور بدبختی ہے کہ ایک شخص چائے بیچ کر وزیر آزم بن گیا لٹی سی لانگ ٹم کیپٹل گین ٹیکس مجھے بتائیے کیا یہ بڑی کمپنی کا مانے کیا ہے it is unachievable will it be based on market cap revenue employee size maybe prime minister moody is saying to agniveer to do internship after four years of service in armed forces madame 21 پیلن people have given up all hope and stopped looking for jobs this brings downs to 9% eligible population that either employed or they are looking for jobs maybe finance minister can introduce a berozgarh tax and tax unemployed as well no significant increase for social welfare health care it looks like prime minister moody is saying دیش کی میڈل کلاس کی سمپتی پر پہلا حق ہمارے علیس کا ہے in real terms and adjusted to inflation the location of health a b p m g a has declined moody is saying he said he'll in india during g20 the reality is india is hurting madam this government wants to increase fdi from china is the prime minister not concerned that our armed forces cannot patrol 26 patrolling point out of 65 in addak maybe the prime minister want the chinese mula upon indian markets import from china have crossed 101 billion 2024 prime minister moody says khello india but in reality the budget has shown that moody government policies jhello india gharib middle class farming city dwellers men and women sab moody ko jheel raha hai madam in the current financial year in february 5th 15 15,903 msme's have been closed total ms's closed have 35 on 680 andhra pradesh bifurcation this parliament passed a law for last 10 years moody government has shown their intellectual dishonesty not giving itr iam bayram steel factory railway kore khazi paid recognition of palmaru as national regional project this shows intellectual dishonesty of this government madam i end i end my speech by by quoting a famous poet and i'm amending certain verses 133 کڑھر انسانوں زندگی سے بیگانوں صرف حکمرانوں نے حق تمہارا چینہ ہے خواہ کیسے جینے پر یہ بھی کوئی جینہ ہے بے شعور بھی تم کو بے شعور کہتے ہیں سوچتا ہو یہ نادان کیسے ہوا میں رہتے ہیں 133 کڑھر انسانوں کب تک یہ خاموشی چلتے پھرتے زندانوں غریب خواتین نوجوانوں کسانوں سے رونے کی صدایں آتی ہیں جب شباب پر آکر کھیت لہلاتا ہے کس کے نائن روتے ہیں کون مسکراتا ہے کاش تم بھی سمجھو کاش تم بھی جانو کس قدر بھیانک ہے ظلم کا یہ گھپ دیکھو رخ سے آتی شوہاہن دیکھتے ہی جاؤگے دیکھتے ہی جاؤگے ہوش میں نہ ہوگے اور انیمپلائیمنٹ پر ابھی گولا گیا ہم نوکریاں دے رہے ہیں تو شاعر نے ان کے بارے میں اچھا کہا کہ پھول شاخوں پر کھلنے لگے تم کہو جام زندوں کو ملنے لگے تم کہو چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو اس کھلی جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا شکریہ میڈم ملنے لیے سادہ سرکتے ہیں